اسلام علیکم تو جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں جو میں نے بنایا نہیں ہے اس پہ جو ٹیکس ٹو کالم ہے یعنی کہ آپ کا ملنگ اڈریس ہے یہ پراپرٹی اڈریس ہیں اس سیم ایک ہی اگر تلنسل میں جس میں آپ کا zip code ہے state ہے آپ کی city ہے اور street اڈریس ہے تو اس کو آپ نے اب ظاہری بات ہے آپ کے پاس کافی سارا data ہو تو آپ ایک ہی طرح اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ اڈریس ہے آپ کو تھوڑا سمجھ کریئے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ اڈریس ہے 8321NE33rd street Spencer OK 73084 تو پورا جو اڈریس ہے وہ سارا کا سارا یہاں پہ ایک ہی سیل میں موجود ہے تو اس طرح سے یہ آپ کا پوری فائل میں پورے کالم میں یہی سیم کرائیٹیری ہے تو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ آپ کو طریقہ یہ بتانا ہے کہ اس کو آپ نے کالمز میں کیسے لے کے آنا ہے سارے data کو ایک ہی بار میں کہہ لیں آپ جو ہے ایک ہی سٹپ کے ساتھ آپ سب کا سب کیسے کریں گے یہ تو نہیں پرنگا آپ ایک ایک کو آپ ادھر سے کوپی یہاں اس کو کوپی کر کے نیکسٹ کالم میں پیسٹ یہ کام تو بہت بہت ٹائم ٹیکنگ ہے سو اس کے لیے آسان سا طریقہ text to column ہوتا ہے یہ آپ کا ہوم پیج پہلے یہاں پہ ہوتا ہے آپ ایکسل میں data data میں text to column کا option ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سو اس کے لیے طریقہ کرنا کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہوں یہ insert کر دیا ہم نے پہلے جو ہے کافی سارے جانا یہ دیکھا ہے کھلے دل سے insert کر لینا ہے columns کیونکہ data کافی دور تک چلا جاتا ہے تو ہمارا وہ یہاں یہ columns ہیں یہ disturb now آپ نے کیا کرنا ہے جو column آپ نے کرنا ہے text to column جس کو آپ نے clean up کرنا ہے جس column کو جس کا proper formatting میں اپنے لانا ہے اس کے آگے والے جتنے بھی column کافی سارے 8-10 column جا ان کو آپ کر لیں اگر آپ کا idea مجھے یہاں idea میں نے ایک دو تین دو step نا next لے کے جانا ٹھیک ہے نا تو میں نے کافی سارے column add کر لی ہیں یہ ہم کیا کریں گے جو جیز ہم نے کرنی ہے text to column ہم اس کو select کریں گا ourselves کو اس column کے اندر ٹھیک ہے column کے اندر ہی ہوگا اگر آپ یہ روز میں کرنا جائیں گے تو روز میں تو نہیں ہوگا so ہم نے اس کو کیا select select کرنے کے بعد ہم آئیں گے text to column اب یہاں دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک تو ہے delimited ٹھیک ہے characters such as commas اور tabs separate each field ٹھیک ہے یہ delimited ہے نیچے fixed width fields are aligned in columns with spaces between each field اس میں لائننگ کے ثرو کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک انصاف کا جو وہ رہ جائے دو تین چار پانچ جتنا آپ کرنا چاہ رہے ہیں first of all ہم delimited پہ جائیں گے جس طرح ہمارا کام ہے property address جیدہ تر جب ہم کہیں ایک جگہ سے property address اٹھاتے ہیں ایک ہی رو میں select کرتے ہیں تو آپ کو commas کے ساتھ آجاتا ہے اس میں commas لگتے ہیں state address کے بعد comma city comma state and zip state and zip کھٹھے ہی ہوتے ہیں یہ ان میں comma اکثر نہیں آتا جب بھی ہم کئی سے subscribe کرتے ہیں کئی سے بھی کرتے ہیں سو یہاں پہ کیا کرنا ہم نے select کیا ہے select کرنا بعد ہم نے delimited میں گیا ہے ھیک delimited کے بعد ہم نے یہاں کرنا ہے comma پہلے tab پہ selected over tab ہم چھوڑ دیں comma ہم دیکھ رہے ہیں اس میں comma ہے اب میرے سامنے فائل دیکھ سکتے ہیں comma comma لگایا تو انہوں نے کیا کیا street spencer city کا نمہ ok 73084 state and zip order next کریں گے یہ ہمارا وہی same رہے گا جو پہلا journal آرہ لکھا پہلے والا جو ہے یہ column میں ہمارا جو پہلی چیز ہے اس ہی میں رہے گی یعنی کہ وہ آگے مووو نہیں کریں گے اس کے آگے چیزیں موو کریں گے ٹھیک ہے سو ہم نے اس کو کیا اس کے بعد ہم نے finish کر دیا اب آپ لوگ دیکھ ہیں ہمارا پاس یہ ہمارا city کا آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا ہو گیا آپ کا اور یہ آپ کے باقی چیز آگے ٹھیک ہے اس کو اپنی تیکس ٹو کولم ہم نے کیا یہ ٹھیک ہے آپ کا کلین اپ کرنے کی پرپرٹی اڈریس کو یا میلنگ اڈریس کو جو آپ کا اکٹھا لکھا ہوا ہے اس میں کام آز ہیں سپیس کچھ بھی اس کو اس طرح سے ریضہ ایک سپیس ہے اس کے بیک پہ ٹھیک ہے یہ پہ بھی اس میں سپیس ہے یہ دیکھ ہے تو اس کا کلیہ یہ ہے ہم سواری پہلے اس کو کریں گے اگر ہم zip code بھی الیدہ کرنا چاہا رہے ہیں تو zip code اور state وہ بھی الیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ state اور zip کپٹل لیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں کوئی بھی state کا name لکھا ہو تو کپٹل لیٹرز ہوں گے اس پہ آگے پہ ہم کرنا fix ویدھ ٹھیک ہے ہم اس کو کیسے set کریں گے یہ ہمارے پاس arrow ہے یہ ہم نے یہ دیکھ 3 یا 3 1 2 3 پہلی سپیس ہے دین اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہ ہم نے 3 نمبر پہ کر دیا کیونکہ سب کے پیچھے ایک سپیس ہے next finish اب آپ لوگ دیکھیں ہمارے state وہیں کھڑی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا zip code next shift ہو گیا اگر آپ zip code کا لیدہ کلم بنایا ہو تو ہو اب اس کی پیچھ سپیس بھی ختم ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ جب اس طرح کرتے جس فائل کو کرتے اس کے پیچھ سپیس ہے وہ نکل جائے گی ٹھیک ہے جس سیل میں آپ جا رہے ہیں جس کلم کے اندر ہے سو ہماری state zip علید علید ہو گیا اب ہم یہاں پہ کیا کریں کہ ہم تھوڑا سا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم insert کر کے اور کلم خالی کر لیا کیونکہ ہم اس کا city کی جو پیچھے space ہے اس کو ختم کرنا چاہا رہا سٹی کیسے ختم کریں یہ چیز آپ یاد رکھی گئے یہاں سے کٹرول shift shift arrow down control arrow down سلیکٹ ہو جائے گا دیکھ سلیکٹ آل اس طرح کام اس کو نا کالم کو یا روز کو سلیکٹ رنگی تریک کار شوٹ کٹ ہے یہ ہم پھر آیا fix with next and then ہم نے یہ دیکھ ہے ایک space ہے نا ایک نمبر میں کر کے next finish اگلے کالم shift ہو گیا سارا data لیکن اب یہ without space ہے start میں start میں space نہیں ہے ok ہو گیا you can see اب ادھر چلتے ہیں لوگ اب ہم نے کیا کرنا ہم نے اس کالم کو اٹھایا paste cut cut paste کی میں copy paste نہیں کیا یہ بات کا دیان رکھئے گا کہ یہاں سے cut اس میں paste اب یہاں دیکھنے کے دوپر ہمارے پاس کوئی اور تو نہیں ہے نا یہاں پہ ڈیٹا نہیں یہ ہمارے خالی کالم بلکل ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو کریں delete اب یہ property address کا option ہے یہاں پہ ہم دے دیں گے city state then zip اب آپ کے سامنے دیکھ ہمارا clean ہو گیا بلکل کوئی اب tension نہیں ہے یہ street addresses city state zip ہے سب کیسے ہو گئی آگے جس پہلے تو میں فائل sort کی تھی جیسے last ویڈیو میں بتا sort کرنا کے طریقے کر تو آپ کے سامنے پہلے Spencer آرہ ہے اس کے بعد Oklahoma city ہے آگے اہارہ فورسٹ پارک Oklahoma Edmond یعنی اترہ سے ہوئی ٹھیک ہے سی ٹرک ہے کہ آپ تیکس ٹو کالم کیسے کرنا data کو کالم میں کیسے کرنا یہ آپ کے پاس دو تین طریقے کر رہے میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں ایک دوسرا fixed ویٹ ہے ٹھیک ہے نا تو ڈیلی میٹر میں کیا ہوتا آپ اگر tabs کے ذریعے میں space ہوگی وہ آپ کے next columns میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اور پیچھے کیا چیز تھی fixed ویٹ پہ جتنا بھی جتنے حرف آپ چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ دس حرف تک ایک چیز ہے وہ آپ کہتے ہیں دس حرف پیچھلے رہے ہیں اس میں space بھی کاؤنٹ ہوگی یہ بات کا خیال رکھنا ہمیشہ کہ آپ جب fixed پہ آکے کر رہے ہیں تو جتنا بھی آپ کر رہے ہوں گے اس میں آپ کے پاس admin name ہے تو چھے حرف ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر آپ پاس پیچھے space ہے تو یہ 7 کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے سات کے بعد آپ کے پاس سپیس دے کے اوکے لکھا ہوا سات چھ سات آٹ ٹوٹل آٹ ہیں لیکن اوکے تک اگر سپیس دے کے ہے اوکے تک آپ کا کتنے ہو گئے دس ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ اس کے آگے آگے حصہ نکال کے اور طرف ڈال دے گا میں بلکہ آپ کو ایک دیکھ ہے پیچھے ایٹ تھری تھرٹی تھرڈ سٹریٹ اس کے اندر سپیس کتنے ایک دو تین یعنی کہ بار اور تین پندرہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھ ٹیک ٹو کولم فکس ویت یہ دیکھ ہے یہ یہاں تک دس یہ بارہ یہ پہ ہو گیا اب یہ تیرہ چورہ پندرہ سپیس اندر کاؤنٹ کر لی نا اس نا ہم یہ ہم کرتے ہیں اس کو بارہ تک ٹھیک ہے بارہ تک کیا فینش اوکی اب اس نے بارہ تک جو اندر سپیس تھی ان کو بھی نکال دیا خود سٹریٹ لاسٹ پہ آ یہ جس آپ دیمو کر دکھا ہے کہ کیسے کرنا جس میں اس پیس کے ساتھ آپ کو نکال کے الہد الہد کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی تھے وہ آپ کے سپیس کے ذریعے سارے باہر نکل آئے ہیں سو سمپل سا کلی ہے ٹیکس کلی